پہلے تو میں اپنے ہولڈ بائز اسوشیشن کے تمام ذمہ دارہ کو مبارک بات پیش کر دوں کہ مشاعروں میں جو سامائین کی طرف سے انہیتات ہے اس کا یہاں شائعبہ بھی نہیں گزرا آپ نے واقعیتا جن شہروں پر داد دینی چاہیے تھی آپ نے ان پر داد دی اس کے لیے بہت بہت مبارک بات میں سنانا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن بالکل میرا ذہن تبدیل ہو گیا ہے تو میں اسی طرح سے بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ رات میں دھوپ کا اعلان نہیں ہو سکتا رات میں دھوپ کا اعلان نہیں ہو سکتا ہو بھی جائے تو یہ امکان نہیں ہو سکتا ہو بھی جائے تو یہ امکان نہیں ہو سکتا اب شہر آپ کے سوپرد کرتا ہوں کہ رات میں دھوپ کا اعلان نہیں ہو سکتا ہو بھی جائے تو یہ امکان نہیں ہو سکتا اور چاند تارے چاند تارے میرے گھر آئیں نہ آئیں لیکن چاند تارے میرے گھر آئیں نہ آئیں لیکن کیا کوئی جگنو بھی مہمان نہیں ہو سکتا بہت اچھے نواز صاحب شکریہ کہ چاند تارے میرے گھر آئیں نہ آئیں لیکن کیا کوئی جگنو بھی مہمان نہیں ہو سکتا کیا کوئی جگنو بھی مہمان نہیں ہو سکتا ایک غزل کا مطلع اور چند شیر آجیر کرتا ہوں ارز کیا کہ ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں ذرا سا ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں باہ ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں اور دیئے کی لونے ایسی بددعا کی دیئے کی لونے ایسی بددعا کی ہوا بکھری پڑی ہے راستوں میں ہوا بکھری پڑی ہے راستوں میں صاحب صدر قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر کلی ماجیس صاحب کی صدارت میں یہ مشاعرہ امجد اسلام امجد صاحب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ملک زادہ منظور صاحب اور تمام حضرات شیر ارض کرتا ہوں ملہدہ فرمائیں کہ ذرا سات دم اگر ہو حوصلوں میں چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں شیر میرے خل سے مشاعرہ اس لیے بھی کام کامیاب ہے کہ لوگ بڑے انہیماک سے مشاعرہ سن رہے ہیں جنہیں اللہ نے یہ باگو باہر دیے ہیں وہ ان سے بھی بے نیاز ہیں کہ جو کچھ ہوگا ہوتا رہے گا تو یہ بھی مشاعرہ کامیاب ہو رہا ہے کہ ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں شیر ارض کرتا ہوں ملہدہ فرمائے کہ چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں کہ سمندر میں سمندر میں یہ ندیاں ڈوپتی ہیں مسلے پہ دعا چاہوں گا کہ سمندر میں سمندر میں یہ ندیاں ڈوپتی ہیں سمندر ڈوپتا ہے آنسووں میں بہت اچھے نواز صاحب کیا کہنے سمندر میں یہ ندیاں ڈوپتی ہیں سمندر ڈوپتا ہے آنسووں میں سمندر ڈوپتا ہے آنسووں میں اب آپ سے دعا چاہوں گا کہ سمندر ڈوبتا ہے آنسووں میں کہ مسلسل بادلوں سے اتنی بارش مسلسل بادلوں سے اتنی بارش کوئی روتا ہے شاید بادلوں میں واہ واہ مسلسل بادلوں سے اتنی بارش بہت اچھے واہ کوئی روتا ہے شاید بادلوں میں اور یہ دو شہر اس لیے سنا رہا ہوں کہ ڈکٹر مصبا صاحب نے یہ کہا تھا کہ آج کی شام رومانی بھی ہوگی روحانی بھی ہوگی اور نقمگی بھی ہوگی سب چیزیں ہوں گی تو ملبن کی تحمیل کرتا ہوں کہ ذرا سا دم اگر ہو حسلوں میں چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں کہ بلا لکھے ہوئے خط بھیجتے تھے واہ واہ اچھا دیکھیں یہ والی چوٹ جو ہے وہاں بھی لگتی ہے کہ ذرا سا دم اگر ہو حسلوں میں چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں کہ بلا لکھے ہوئے خط بھیجتے تھے مزا آتا تھا ایسی رنجی شو میں باہ بلا لکھے ہوئے خط بھیجتے تھے مزا آتا تھا ایسی رنجی شو میں اب دیکھیں شیئر کہ مزا آتا تھا ایسی رنجی شو میں اور تمہارے ہاتھ کا سویٹر پہن کر تمہارے ہاتھ کا سویٹر پہن کر بڑی گرمی تھی پچھلی سردیوں میں تمہارے ہاتھ کا سوئٹر پہن کر بڑی گرمی تھی پچھلی سردیوں میں اور یہ بھی شیئر ملازم فرمائے کہ بڑی گرمی تھی پچھلی سردیوں میں کہ تیرے تیور بدل کر دیکھنے سے تیرے تیور بدل کر دیکھنے سے دراریں پڑ گئی ہیں آئینوں میں تیرے تیور بدل کر دیکھنے سے دراریں پڑ گئی ہیں آئینوں میں دراریں پڑ گئی ہیں آئینوں میں ایک اور نئی غزل کے چند شیئر حاضر کرتا ہوں ملازم فرمائے یہ انور بھائی آپ کے لئے بھی نہیں داکھ صاحب آپ کے لئے بھی شیئر ارز کرتا ہوں کہ یوں ارز کیا کہ سبر کو دریہ کر دیتے ہیں سبر کو دریہ دریہ کر دیتے ہیں میں حاضر کروں گا شکریہ نوازش محبت آپ کی انشاءاللہ کہ آپ ہی کے لئے ارز کرتا ہوں کہ سبر کو دریہ کر دیتے ہیں سبر کو دریہ کر دیتے ہیں آنسو رسوہ کر دیتے ہیں سبر کو دریہ کر دیتے ہیں آنسو رسوہ کر دیتے ہیں اور شیر ملاحظہ فرمائے میرے دوست کہ آنسو رسوہ کر دیتے ہیں زخم پہ مرحم رکھنے والے زخم پہ مرحم رکھنے والے زخم کو گہرا کر دیتے ہیں زخم پہ مرحم رکھنے والے زخم کو گہرا کر دیتے ہیں اور ڈاکس آب شیرز کرتا ہوں کہ زخم پہ مرحم رکھنے والے زخم کو گہرا کر دیتے ہیں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں نے کوئی نئی بات کہی ہے لیکن دوسرے مصرے میں ایک لفظ سے اجازت چاہوں گا کہ زخم پہ مرحم رکھنے والے زخم کو گہرا کر دیتے ہیں کہ روشن جگنو روشن جگنو تیز ہوا کا روشن جگنو تیز ہوا کا روشن جگنو تیز ہوا کا نخرا ڈھیلا کر دیتے ہیں روشن جگنو تیز ہوا کا نخرا ڈھیلا کر دیتے ہیں اور روشن جگنو تیز ہوا کا نخرا ڈھیلا کر دیتے ہیں ہم جس جنگل سے بھی گزریں ہم جس جنگل سے بھی گزریں اس کو رستہ کر دیتے ہیں ہم جس جنگل سے بھی گزریں اس کو رستہ کر دیتے ہیں اور یہ شیر ملہدہ فرمائے کہ روٹی مہنگی کرنے والے روٹی مہنگی کرنے والے زہر کو سستا کر دیتے ہیں روٹی مہنگی کرنے والے زہر کو سستا کر دیتے ہیں روٹی مہنگی کرنے والے زہر کو سستا کر دیتے ہیں اور میں اپنی روح کی گہرائی سے ایک شیر عرض کرتا ہوں ملائدہ فرمائے کہ انور بھائی شیر دیکھے کہ روٹی مہنگی کرنے والے زہر کو سستا کر دیتے ہیں زہر کو سستا کر دیتے ہیں اہلاللہ سے مل کر دیکھو اہلاللہ سے مل کر دیکھو اپنے جیسا کر دیتے ہیں اہلاللہ سے مل کر دیکھو اپنے جیسا کر دیتے ہیں اہلاللہ سے مل کر دیکھو اپنے جیسا کر دیتے ہیں میں حکم کی تعمیل کروں گا لیکن ایک غزل کے چند سیر آر ملادہ فرمائیں ارد کرتا ہوں کہ مہا کیسے کوئی دیا جلے مہا کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو مہا کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو انہیں حال دل نہ سنائیے جنہیں درد دل کا پتا نہ ہو انہیں حال دل نہ سنائیے جنہیں درد دل کا پتا نہ ہو ہوں عجب طرح کی شکایتیں ہوں عجب طرح کی عنایتیں ہوں عجب طرح کی شکایتیں ہوں عجب طرح کی عنایتیں تجھے مجھ سے شکوے ہزار ہوں مجھے تجھ سے کوئی گلانا ہو اب ایک شیر ارض کرتا ہوں بطور خاص کہ وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو انہیں حال دل نہ سنائیے جنہیں درد دل کا پتا نہ ہو کہ نہ دیئے کا ہے نہ ہوا کا ہے نہ دیئے کا ہے نہ ہوا کا ہے یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے دوسرے مصرے پہ دعا جاؤں گا کہ نہ دیئے کا ہے نہ ہوا کا ہے یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھانا ہو بہت 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 نہ دیئے کا ہے نہ ہوا کا ہے یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے خدا کا ہے یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھانا ہو جس محبت سے آپ نے یہ شعر سنا پھر یہ شعر ملعظہ فرمائیں کہ یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھانا ہو امجد بھائی شعر کرتا ہوں کہ میں مریض عشق ہوں چار اگر میں مریض عشق ہوں چار اگر توہے درد عشق سے بے خبر میں مریض عشق ہوں چار اگر توہے درد عشق سے بے خبر یہ تڑپ ہی اس کا علاج ہے یہ تڑپ نہ ہو تو شفا نہ ہو بہت اچھے نواز صاحب شکریہ میں مریض عشق ہوں چار اگر میں مریض عشق ہوں چار اگر توہے درد عشق سے بے خبر یہ تڑپ ہی اس کا علاج ہے یہ تڑپ نہ ہو تو شفا نہ ہو یہ تڑپ نہ ہو تو شفا نہ ہو مجھے اپنے یہ غزل اور یاد آئی بلکل نہیں غزل شیر ارز کرتا ہوں ملائدہ فرمائیں کہ یہ تڑپ نہ ہو تو شفا نہ ہو کہ یوں کہا میں نے مطلع کہ میرے حصے کے قطروں پر پہرہ بیٹھا رکھا ہے میرے حصے کے قطروں پر پہرہ بیٹھا رکھا ہے اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے میرے حصے کے قطروں پر پہرہ بیٹھا رکھا ہے اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے اب آپ کو تین شیروں کے اندر ایک ایک لفظ میں شرکت چاہتا ہوں آپ کی اپنی روح کی گہرائی سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میں نے اس شیر میں ایک حضید پاک سے استفادہ کیا شیر ملحظہ فرمائیں کہ میرے حصے کے قطروں پر پہرہ بیٹھا رکھا ہے اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے شفیق بھائی شیر دیکھئے کہ اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے کہ جس سے جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں جس سے اپنے اندر کے بھی خرشید بھائی کہ جس سے اپنے اندر کے بھی اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے ایک آسی ایک گناہگار ایک سیاہکار دو مصرے عرض کرتا ہے اگر کسی سناٹے میں آپ کو یاد آجائیں تو میری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے یہ شیر بطور خاص ملہدہ فرمائیں کہ اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے بھائے بہت اچھے بہت اچھے اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے اور کر بھی کیا سکتا ہے آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے اور مولا آخر مولا آخر فاقوں کی بھی کب تک پردہ داری ہو مولا آخر فاقوں کی فاقوں کی بھی کب تک پردہ داری ہو ہم نے تو مہمانوں کو بھی روزہ رکھوا رکھا ہے واہ ارے واہ زندہ باد نواز بھائی ابھی کچھ تشنگی لوگوں کی باقی ہے شاید ترنم سے بھی کچھ شیر سننا چاہتے ہیں بڑا کرم ہوگا نوازش ہوگی بہت مشکل ہے نازک جسم والوں سب کو خوش رکھنا بہت مشکل ہے نازک جسم والوں سب کو خوش رکھنا کئی ہاتھوں میں رہ کر بھی کھلونے ٹوٹ جاتے ہیں بی ایک وقت محبت کرنے والوں کی اتنی فرمائشیں تو ظاہر ہے ممکن نہیں ہے لیکن میں چند شیر حاضر کرتا ہوں مختلف شیروں کے لئے جو فرمائشیں ہیں میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ستم گر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا بدل جائے تو کیا ہوگا میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا اور امیروں کچھ نہ دو تانے تو مت دو ان فقیروں کو امیروں کچھ نہ دو تانے تو مت دو ان فقیروں کو ان فقیروں کو ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا واح 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 امیروں کچھ نہ دو تانے تو مت دو ان فقیروں کو ان فقیروں کو ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا مجھے اپنا ایک شیر یاد آیا امجد اسلام امجد صاحب کی شرکت ہے تشریف فرما ہے میں ایک مطلع اور ایک شیر ارز کرتا ہوں کہ جشنے گم حیات منانے نہیں دیا اس مفلی سینے زہر بھی کھانے نہیں دیا اس مفلی سینے زہر بھی کھانے نہیں دیا اب ہندوستان اور پاکستان یہاں موجود ہے یہ طالب علم شیر ارز کرتا ہے بغیر کسی تمہاری کہ جشنے گم حیات منانے نہیں دیا اس مفلی سینے زہر بھی کھانے نہیں دیا آندھی نے روشنی کی حمایت تو کی بہت آندھی نے روشنی کی حمایت تو کی بہت لیکن کوئی چراغ جلانے نہیں دیا بہت اچھے بھئی زندہ بات کیا کہنے آندھی نے روشنی کی حمایت تو کی بہت لیکن کوئی چراغ جلانے نہیں دیا لیکن کوئی چراغ جلانے نہیں دیا ایک اور شیر جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ایک شیر یاد آیا اس غزل کا اور میں جب اس شیر کو پڑھتا ہوں نہ جانے کیوں مجھے یہ تمہید بیان کرنے کہ میری اندر سے ایک تقاضہ ہوتا ہے حالانکہ واقف ہوں کہ کسی شیر کی تمہید کو بیان کر کے شیر کمزور ہوتا ہے میں نے جہاں سے استفادہ کیا میری بستی میرے دیار کے ایک صاحب تھے علامہ شمس نوید عثمانی بڑی مشہور کتاب لکھی ہے اگر اب بھی نہ جاگے تو رامپوری سٹیٹ میں رہتے تھے بڑے عالم فاضل آدمی تھے لیکن غریب آدمی تھے ایک روز بیٹھے ہوئے کچھ لوہے کی پھونکنی سے توڑ رہے تھے ان کی اہلیہ نے کہا کہ شمس صاحب کیا توڑ رہے ہیں کہا کہ بیگم ایک پچاس کا سکہ ہے ایک اٹھنی ہے وہ توڑ رہا ہوں کہا کہ شمس صاحب ہم تو بہت غریب آدمی ہیں آٹھانے کا نقصان تو بڑا نقصان ہے فرمایا کہ بیگم جو دھوک میں چاہتا یہ ہوں کہ جو دھوکہ میں نے کھایا ہے وہ کوئی اور نہ کھائے تو میں نے یہاں سے شیر لیا کہ جشنِ غمِ حیات منانے نہیں دیا اسم فلیسی نے زہر بھی کھانے نہیں دیا کہ ہم نے جو سادہ لوہی میں کھایا کوئی فریب ہم نے جو سادہ لوہی میں کھایا کوئی فریب کھایا کوئی فریب پھر وہ فریب اوروں کو کھانے نہیں دیا پھر وہ فریب اوروں کو اب پھر وہیں سے بات شروع ہوتی ہے کہ آندھی نے روشنی کی حمایت تو کی بہت حمایت تو کی بہت لیکن کوئی چراغ جلانے نہیں دیا یو ایس اے کا ایک مشارہ تھا جب ہم ہال میں پہنچے تو میں نے منتظمین سے پوچھا کہ بھئی یہ ہندوستانیوں کا مشارہ یا پاکستانیوں کا تو انہوں نے کہا کہ نواز صاحب نہ یہاں کوئی ہندوستانی ہوتا نہ پاکستانی نہ بنگلہ دیشی یہاں سب لوگ دیسی کہلاتے ہیں میں سوچنے لگا کہ ہماری کیسی بدنصیبی ہے کہ ہمیں دیسی ہونے کے لیے ساتھ سمندر پار کرنے پڑتے ہیں میں نے اس احساس کے ساتھ شیئر ارض کیا کہ آندھی نے روشنی کی حمایت تو کی بہت حمایت تو کی بہت لیکن کوئی چراغ جلانے نہیں دیا اور راضی تھا میں بھی اور میرا دشمن بھی سلح پر راضی تھا میں بھی اور میرا دشمن بھی سلح پر دشمن بھی سلح پر کچھ دوستوں نے ہاتھ ملانے نہیں دیا بہت اچھے راضی تھا میں بھی اور میرا دشمن بھی سلح پر دشمن بھی سلح پر کچھ دوستوں نے ہاتھ ملانے نہیں دیا کچھ دوستوں نے ہاتھ ملانے نہیں دیا ایک مطلع اور دو تین شیر اور آزیر کرتا ہوں جس کے لیے حکم ہے کہ بجھتے ہوئے دیئے پہ ہوا نے اثر کیا بجھتے ہوئے دیئے پہ ہوا نے اثر کیا ہوا نے اثر کیا مانے دعائیں کی تو دوانے اثر کیا مانے دعائیں کی تو دوانے اثر کیا اچھا جن اشار کی آپ فرمائش کریں تو اس میں آپ کی ذمہ داری اخلاقی طور پر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیا کہنے ہیں واقع کہ دھوپ کو سایا زمین کو آسمہ کرتی ہے ماں دھوپ کو سایا زمین کو آسمہ کرتی ہے ماں ہاتھ رکھ کر میرے سر پر سائبان کرتی ہے ماں ہاتھ رکھ کر میرے سر پر سائبان کرتی ہے ماں اور میری خواہش اور میری زد اس کے قدموں پر نسار میری خواہش اور میری زد اس کے قدموں پر نسار ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں میری خواہش اور میری عزید اس کے قدموں پر نسار ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں ایک مرتے کے لیے جس میں آپ نے حکم دیا میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی ایڑی پربت چوٹی لگتی ہے اس کی ایڑی پربت چوٹی لگتی ہے اس کی ایڑی پربت چوٹی لگتی ہے ماں کے پاؤں سے جنت چھوٹی لگتی ہے اس کی ایڑی پربت چھوٹی لگتی ہے ماں کے پاؤں سے جنت چھوٹی لگتی ہے اور فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں گول ہو کوئی چیز تو روٹی لگتی ہے گول ہو کوئی چھوٹی لگتی ہے بہت بہت شکریہ اور میں مختار صاحب کبھی استقبال کرتا ہوں یہ بہرین کے اور پاکستان سے ان کی نسبت ہے بڑے آرٹسٹ ہیں انہوں نے ایک بہت پینسل اسکیچ بنا کر میرے لیے بھیجا بہت خوبصورت تو میں ان کا استقبال کرتا ہوں اب وہ کیمرے سے تصویر بنا رہے ہیں بارال وہ ویسی تو نہیں ہوگی وہ مجھے اپنی گزل کا مطلع یاد آیا کہ خوشبو کی تصویر بنائی جا سکتی ہے خوشبو کی تصویر بنائی جا سکتی ہے اس کو اس کی خوشبو کی تصویر بنائی جا سکتی ہے تجھ کو تیری خوشبو کی تصویر بنائی جا سکتی ہے تیری صورت تجھ کو دکھائی جا سکتی ہے تیری صورت تجھ کو دکھائی جا سکتی ہے اور اکس پڑا سورج کا تو احساس ہوا اکس پڑا سورج کا تو احساس ہوا شیشے پر بھی دھوپ اگائی جا سکتی ہے اکس پڑا سورج کا تو احساس ہوا شیشے پر بھی دھوپ اگائی جا سکتی ہے ایک شیر اس کے بعد ایک مطلع اور ایک شیر حاضر کر کے اجازت چاہوں گا مطلع میں نے یوں کہا کہ تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں خود کو اپنے شیر سناتا رہتا ہوں خود کو اپنے شیر سناتا رہتا ہوں جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا ہوں خود کو اپنے شیر سناتا رہتا ہوں ایک غزل بس یہ سنا کر کے اجازت چاہتا ہوں مطلب میں نے یوں کہا کہ وہ رولا کر ہسے نہ پایا دیر تک وہ رولا کر ہسے نہ پایا دیر تک جب میں رو کر موسکنایا دیر تک اور بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر اور بھی وہ یاد آیا دیر تک اور یہ شیر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے مانے پھر پانی پکایا دیر تک کہ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے مانے پھر پانی پکایا دیر تک اور اپنی زندگی کا بہت عزیز شیر اپنے بزرگوں کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں کہ وہ رولا کر ہسے نہ پایا دیر تک جب میں رو کر موسکرایا دیر تک کہ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر دھوپ رہتی ہے نہ سایا دیر تک کہ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر گنگناتا جا رہا تھے نہ سایا دیر تک اور نہ خلف بیٹے تو دردے سر بنے نہ خلف بیٹے تو دردے سر بنے بیٹیوں نے سر دبایا دے